چائنہ میں ہیں لیکن سر وہی بات ہے کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو گائیز بیک اگین ویٹ یٹ این اردر سیون سیٹر اور آج کی سیون سیٹر ہونے والی ہے بہت خاص لیکن اس سے پہلے میرے لئے سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ if you haven't subscribed the channel yet do it as soon as possible تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بڑھتے ہیں ویٹیو کی جانے on my back is a very gigantic and beautiful seven سیٹر تویٹا لائٹ اس 2008 model اگر آپ اس گاڑی کو دیکھیں تو normally اگر دور سے دیکھیں تو آپ کو اس طرح لگے گا کہ یہ ہائی لکس ٹائپ کی گاڑی ہے but this is made for a family and it is a family van اور خوبصورت قسم کی گاڑی ہے gigantic ہے enormous ہے اندر سے بھی بڑی زبر رہست ہے اس کے engine specifications and everything کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ دیکھیں چکے ہیں this is gonna be an honors review تو بلاتے ہیں اس کے honor کو اور ان سے کچھ کفشب لگاتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں اور پوچھتے ہیں کب سے اور کیوں رکھی بھی ہے انہوں نے یہ گاڑی تو over to mr honor السلام علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہے خیرے سے شکر اللہ کا اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امار بھائی تو امار بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے آپ الحمدللہ میں ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ lightest جو ہے کتنے عرصے سے light دے رہی ہے آپ کو سر یہ ہم نے 2014 کے انڈ پہ لی تھی اچھا تو اس وقت سے ابھی تک ہی ہمارے پاس ہی ہے 2014 کے انڈ سے ماشاءاللہ یہ اراؤنڈ ہو گئے ہیں کوئی چھے اور دو آٹھ سال ہو گئے ہیں تقریبا سارت نہیں ہو گئے چھیک ہے تو ویسے عمومن دیکھا جاتا ہے کہ فیملی گاڑیاں پہ ضربے چینج ہوتی ہیں ہر دوسرے تیسے سال بندہ چینج کر رہی لیتا ہے نہ چینج کرنے کی کیا وجہ ہے اس گاڑی کو سر چینج بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ گاڑی کوئی پرابلم کرتی ہے یا کوئی مسئلہ کرتی ہے تو الحمدللہ ابھی تک اس نے کوئی پرابلم نہیں کی تو اس وجہ سے یہ بھی تک ہمارے پاس ہے ویری نائس اچھا آف کورس اس منٹ فارا فیملی تو آہ سیون سیٹر یہ جو گاڑی ہے دیکھنے میں تو کمپلیٹ لگ رہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وشلس تو ہوتی ہی ہے بندے کی کہ یار اس پرائس رینج میں اگر یہ بھی ہوتا ہے اس گاڑی میں تو مزا جاتا تو کیا ایسی کمی ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ یار یہ مست ہیو آئٹم تھا لیکن اس میں موجود نہیں ہے سر 2014 کے حساب سے ہم لوگوں نے لی تھی تو اس وقت مارکیٹ میں اس طرح کی کوئی گاڑی بھی مطلب زیادہ نہیں تھی تو اور یہ ہے بھی تقریباً پندرہ سو سی سی ہے تو اس حساب سے یہ بہترین تھی اس وقت کے حساب سے ٹھیک ہے جی اچھا تو جنرلی آپ کو کوئی کمی نہیں لگتی یار ہیپی بھی دیٹ نہیں سیر بلکل بھی نہیں ویری نائس اوکے سو ابھی آپ نے بات کی پندرہ سو سی سی ہے ون پائن فائی لیٹر انجن ہے اس کا آپ مجھے یہ بتائیں جو پندرہ سو سی سی گاڑیاں ہوتی ہیں عموماً جو پاکستانی میڈ گاڑیاں ہیں میڈن پاکستان ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ مائلیج کچھ خاص نہیں دے مائلیج کے حساب سے یہ ہمیں لانگ پہ تقریباً تیرہ چودہ میکسیمم اتنا دیتی ہے اور اگر شیر میں دیکھا جائے تو آٹھ نو اس سے اوپر یہ مائلیج نہیں دیتی آپ مجھے یہ بتائیں جو تیرہ چودہ آپ کو دیتی ہے یہ اون ایسی ہے یا ایسی پر ایسی پر ایسی پر اون ایسی سردیوں پہ کیا ہو جاتا ہے تقریباً ففٹین ففٹین لگا دیں سردیوں میں تقریباً ففٹین بکوز ایسی اوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایسی بھی کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ لے رہا ہوتا ہے اور ویسے ایسی کے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا تو بی ویری ہونسس دو ایک دو کلومیٹر کا پڑھ دیا تو پڑھ دیا ویسے اتنا خاص فرق کوئی بھی نہیں پڑتا اچھا پاور کیسی ہے گاڑی کے اگر فل پیک آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ہوتا ہے آپ اکیلے جب چلا رہے ہوتے ہیں جب فل بھری ہوئی ہے گاڑی موٹر وے پر ٹاپ سپیڈ کیا جاتی ہے اس کی اور کہاں پہ جا کے گاڑی کی تھی کہ اب بس ٹاپ سپیڈ اس کی میں تقریباً ون سکسٹی تک تو میں خود لے کے گئے ہوں اچھا موٹر وے پر صحیح اور اگر فیملی فل پیک ہو تو تقریباً ون فیفٹی آرام سے ٹچ کر جاتی ہے اتنا اس کی روڈ سٹیبلیٹی کیسی ہے سر روڈ سٹیبلیٹی ہے جیپنیز گاڑی ہے لیکن تھوڑا بہت اس کا وبلنگ ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ ہائی سپیڈ پہ ہیں گریپ لوز کرتے ہیں مطلب ون ٹونٹی ون تھرٹی تک تو یہ سٹیبلی رہتی ہے اس کے بعد اگر آپ اب جاتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت اس کی سٹیبلیٹی آؤٹ ہو جاتی ہے سو گائیس آئیے چلے آپ کو اندر سے بھی تھوڑا سا گاڑی دیکھاتے ہیں ہم دروازے آپ دیکھیں اگر تو اف کورس نو کمپلینز جیسا کہ ہمار ابھی بتا رہے تھے کہ موڈل چونکے کافی پرانا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیکجریز کی طرف اتنا دیہان ہی نہیں جاتا ہمار آپ نے اس میں کوئی آفٹر مارکیٹ چیزیں تو نہیں لگایا سر آفٹر مارکیٹ صرف اس کے سپیکرز اور انفو ٹائنمنٹ سسٹم میں وہ لگایا تھا بس چلے سر یہ لگایا کب تھا انفو ٹائنمنٹ سسٹم میں لگایا تھا ٹھیک ہے تو ٹائم ہیز چینج اب انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سو اسی بتا رہا ہے اور امارے کی حمد ہے کہ ایک سو ساٹھ پہ لے کے گئے ہیں اسے ادروائز میں ہوتا تو یہ ایک سو بیس سے اوپر نہ جاتی یہ گاڑی گاڑی کا سائز آپ دیکھیں اینورمس سے جیسا میں ویڈیو کی چورو میں بتا رہا تھا پروپر ایک سیون سیٹر ہے ہر بندہ کھلا کھلا آرام سے بیٹھ سکتا ہے بیسیکلی ایسا سیون سیٹر لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو چار چار آٹھ آٹھ بندے پیچھے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو آگے ٹین سیٹر ہو جائے گی گاڑی کے اندر ہم لوگ بیٹھ چکے اور میں کوائٹ کمفرٹیوی بیٹھا ہوں بیک اس کی آپ کو لگے گا کہ بہت چھوٹی ہے لیکن مور دن اناف ہے ایک چیز کی کمیہ مار نے ذکر نہیں کیا کیونکہ موس اف تا ٹائم ہیز ڈرائیویگ دا ویکل بیک جو آپ کا ہیڈریس تو آبیسلی یہ ہاف سیٹس ہیں تو وہ اپشن آپ کو نہیں ملتا تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا سپیکنگ آف کمپرومائز آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس گاڑی کو لانگ ٹور پہ فیملی کو کہاں کہاں آپ لے کے گئے میں سر لانگ ٹور پہ ہم اسے چترال بھی لے کے گئے میں کردو بھی لے کے گئے میں گلگتک لے کے گئے میں اس روٹ پہ آپ بتا رہے تھے اس کے اوپر روف بھی لگ جاتا ہے تو سماانوں گے رہا اس کے پہ اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پہاڑوں پہ کیسی شافت شارہ سر لیک لاکھ نہیں کرتی کہ ہی بھی چھوڑتی نہیں ہے یہ ایزیی جاتی آرام سے جاتی ہر جگہ پر چیک روڈ کلیرنس ٹھیک ہے اس کی گراؤنڈ کلیرنس اچھی ہے اس کی اچھا یہاں پہ میڈل سیٹ آپ کو یہ اپشن نہیں ملتا لیکن بیک پہ آپ کو یہ جو آم ریسٹ ہے وہ بھی مل جاتا ہے اگر دو بندے پیچھے بیٹھے ہوئے تو آم ریسٹ نیچے اتار کے اس پہ آپ مرضی سے اپنا آم کو ریسٹ کروا سکتے ہیں باقی ہیڈ ریسٹ پیچھے بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سکسٹی فورٹی سپلیٹ کے ساتھ آتی ہے یہ بیک سیٹ تو چونکہ یہ ایک بڑی گاڑی ہے دوسرے ملکوں میں اسے ایز ایک کارگو وین یوز کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سیٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں آل ریڈی تو ان کو سکسٹی فورٹی سپلیٹ کی ویسے سیٹس کو آگے کر کے اس کو آپ پراپر بیڈ بنا سکتے ہیں اور کافی سارا سامان پیچھے آپ سٹور کر سکتے ہیں اچھا امار اس کا جو سٹیرنگ ہے وینڈوز تو ہم نے دیکھے یہ ساری ہتھی والا ہی سین ہے اس کا جو فرنٹ پہ جو سٹیرنگ ویل ہے اس کا یہ پاورڈ ہے جی سر یہ پاورڈ ہے اور بریکس کیسی ہیں بریکس بھی اچھی ہیں سر اس کی اوکے سو بریکس وغیرہ کا بھی معاملہ ٹھیک ہے اچھا سیفٹی کا کیسی ہے اس میں سر سیفٹی کے لیے اس میں دو ایر بیگس ہیں دو ایر بیگس اے بی ایس ہے اس میں اے بی ایس ہے سر اے بی ایس بریکس اور ایر بیگس یہ دونوں آپشن آپ کو اس گاڑی میں مل رہے ہیں اے بی ایس افکورس فور دی فرنٹ پیسنجر اور درائیور اور پیشے ایسا سین نہیں ہے سو اگر اس کے شیشوں پہ ہم نظر آنے کنونشنل نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس لوک میں آپ کو یوں لگے گا جیسے مجھے بھی ابھی تھوڑی در پہلے لگا تھا کہ یہ نیچے نہیں ہو سکتے ہتھی اس کی موجود ہے سرہ نیچے کیجئے گا لیکن کیریڈ اوے کی طرح یہ بھی فل پیچھے نہیں ہوتے بس اتنا ہی ہوتا اب یہ کچھ لوگ پوچھیں گے کیوں ایسا کیوں ہے تو ایسا اس لیے کہ یہ فردی سیفٹی پرپس بھی ہے کیونکہ یہ ایک فیملی گاڑی ہے بچے بھی ہوں گے دی مائٹ ناٹ جمپ آوٹ آف تا ویکل سو مجھے تو ایک عام فیم بندے کو یہی سمجھا رہا ہے ادر وائس دیر ایس نو ریزن کے یہ اتنا نیچے تک نہ جا سکے ایسی کی پرفارمنس کیسی اس کی سر ایسی کی پرفارمنس ماشاء اللہ بہت اچھی اس کی تو پچھلے پیسنجرس آرام سے ایسی لی مطلب کہ پوری گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایسی کی وینڈز آگئی ہیں لیکن ایسی لی پرفارمنس اتنی اچھی تنگ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آگے والے شیشے کھلتے ہیں پیچھے کی اپشن نہیں ہے پیچھے وہ سیل ہیں سر وہ دو شیشے سیل ہیں ٹھیک ہے تو ایسی شوڈ بی ریلی گوڈ تاکہ پیچھے والے بھی اکومیڈیٹ ہو سکیں جی سر اس کا تھو پرفیکٹ پرفیکٹلی پیچھے تک آتا ہے سر اور پوری گاڑی چیل ہو جاتی ہے ہاں جی سر اچھا اب جانے سے پہلے ہم کنکلوڈ کرنے لگیں اس ویڈیو کو ہمار یہ بتائیے گا جب آپ نے یہ چھ سات سال پہلے خریدی تھی گاڑی آٹھ سال ہو گئے گریبا تو کتنے میں پڑی تھی اس وقت اچھا جی یہ ایک بہت ہی ریئر گاڑی ہے جو ہم نے لی تھی دو ہزار چودہ میں تو یہ پورے کیپی کے میں ہم لوگوں نے یہ پہلی گاڑی لی تھی اب راؤنڈ اباوٹ پورے پاکستان میں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو گاڑیوں ہوں گی جی سر ایک ہی گاڑی یہ پورے مانسرہ میں موجود ہے چھیک ہے اور ایک اپٹا ایک اپٹا بات ہی اندر ہے یہ سر تو لی کتنے میں تھی سر جی اس وقت چودہ ہزار روپے میں چودہ ہزار ڈالر اس وقت کے حساب سے اپکے سکتے ہیں چھیک ہے چودہ لاکھ روپے میں چودہ لاکھ روپے میں لی تھی سر چھیک ہوگا چودہ لاکھ روپے میں انہیں اس وقت گاڑی ملی تھی آپ بتائیے گا کہ آٹھ سال پہلے چودہ لاکھ وزا ہیوش تنگ ویری ویری بیگ تنگ اس وقت آپ کو اور بھی تو کافی لگجری گاڑیاں مل سکتی تھی آپ نے یہ کیونی ہمیں فیملی گاڑی چاہیے تھی تو اس رینج میں ہمارے پاس اس وقت میرے حال سے ایک ٹویٹا جیل آئے آ رہی تھی اور پھر ایک سزوکی کی پھر بولان ہی ہے گرانڈی بھی اٹھارہ بیس تک مل رہی تھی اس وقت سر میں کہوں ہمیں اس وقت کے حساب سیون سیٹر ایک گاڑی چاہیے تھی فیملی کے لیے تو پھر یہی ایک آپشن تھی تو اس وقت ہم لوگوں نے پھر یہ لی سو امار آفرز وغیرہ تو آتی ہوں گے جی سر ریگولر بنیاد پر سر ہمیں اس کی آفرز وغیرہ آتی رہتی ہیں آپ بتائیں کہ اگر ہم اس کو سیل کریں گے تو پھر ہم کونسی گاڑی لیں گے مطلب کہ اس طرح کی کوئی بھی پائیدار گاڑی جیپنیس موڈل میں ہمیں نہیں مل رہی ورنہ چائنہ میں تو کافیساری آپشنز ہیں چائنہ میں ہیں لیکن سر وہی بات ہے کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک چلیں جی ٹھیک ہے جاپانی گاڑی کا اپنا ایک لیول آف ٹرسٹ ہے کسٹمرز کے اوپر اور کسٹمرز کا لیول آف ٹرسٹ ہے جیپنیس پروڈکس پر ایک اور بڑے مازے کی گاڑی ہے جیپنیس ہے وہ بھی وہ کون سا موڈل ہے نام نہیں لینا گاڑی کا موڈل کون سا 2005 موڈل ہے نام اس لیے نہیں لینا let it be suspense for you guys انشاءاللہ اس کا ریویو بھی ہم جلدی لے کے آئیں گے 2007 سے اچھا یہ گاڑی اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ گاڑی کے ساتھ چپک جاتے ہیں یا گاڑی ان کے ساتھ چپک جاتی ہے یہ چھوڑتے نہیں ہے گاڑی کو جب لے لی ایک بار یہ ایسا نہیں ہے کہ بیچ کے اگلی لے لی وہ بیچ کے ان کا کام نہیں ہے تو they stick with their cars which is very nice thing انشاءاللہ اس کا بھی آپ کے لیے ریویو لے کے آئیں گے اور وہ بھی افکورس لانگ ٹرم ریویو ہوگا کافی عرصے سے انہوں نے وہ گاڑی بھی رکھی بھی ہے تو جی ڈی ایم جتنی بھی ہیں وہ صرف جی ڈی ایم ہونے کی وجہ سے ہی ان کی مارکیٹ ٹکی بھی ہے اس وقت اور جیسا کہ ہمارے بتا رہے تھے کافی ساری آفرز انہیں on regular basis ملتی رہتی ہیں لیکن ان کا کہنا یہ کہ حالانکہ میں نے بڑا دبایا بھی کہ چینہ کی بھی بیٹی اچھی ہیں یہ وہ کہتے ہیں بھئی چینہ لینی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ چینہ کا فون رکھنا ہے نہ چینہ کی گاڑی لینی ہے لیکن چینہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے دوست رکھنا ہے انہوں نے چینہ کو جیپنیز گاڑی پر ٹرسٹ ان کا گاڑیوں پر اور سو گائز ہم نکل آئے ہیں ٹیسٹ رائٹ پہ اور ٹیسٹ رائی پہ ایکشلی میں خود چلا کے چیک کرنا چاہ رہا تھا گاڑی کو کہ how ایکشلی it performs live up کرتی ہے اپنے expectations پہ کہ نہیں اور میں اپنا انشاءاللہ ریل ریویو آپ لوگ کو دوں گا پہلا چیک ہمیں ابھی ہو گیا ہمیں ابھی امار بتا رہے تھے کہ ان کی سسپنشن جیپنیز گاڑیوں کی اتنی اچھی آلریڈی تو آئی کن تیل یو کہ فار بیٹر ہے فرم موسٹ آف دو ویکلز جو ہم ڈیلی ڈریون ویکلز ہیں ہماری ان سے بہت سپیریر ہے اس کی سسپنشن اب تیسرے گیر میں ہے گاڑی اور 1.5 لیٹر انجن ہے اس کا پک چیک کیجے گا 1 2 3 کو فٹ ہے جی ماشاءاللہ اس گاڑی کو لیٹرلی بھگانے کا دل کرتا ہے 5 سپیڈ گیر باکس اس میں یوز ہوا ہے اچھا اس میں 2 ویرینٹس آتے ہیں ایک ہے ڈی ایکس جو کہ یہ والا ہے اور دوسرا ہے جیل ویرینٹ جو کہ آپ کو آٹو آٹو کہہ رہا ہوں پاور وینڈوز وغیرہ جس میں آپ کو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں اور ایک وائپر اس کا آتا ہے مطلب اس میں وہ وائپر نہیں آتا اور اتنا خاص فرم اس میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں ویرینٹس ٹھیک ہے انجن سیم ہے اور سب کچھ سیم ہے ٹھیک ہے ایک چیز رائٹ آف دی بیٹ میں نے محسوس کیے وہ یہ کہ اس کی سیٹ قدرے چھوٹی ہے انڈر دا تھائیس مجھے چھوٹی لگ رہی ہے تھوڑی سی کیونکہ میں پیچھے بیٹھا ہوں اور میں نورمال ہائٹ کا بندہ ہوں بٹ سیل آئی کن فیل اٹھیک ہے اس لیل بیٹ شاٹر دن اٹھ شوڑ بھی لیکن پھر بھی مطلب اتنی ورس نہیں ہے کہ آپ چلانے میں کوئی ٹینشن ہو آپ کو وہ سین نہیں ہے ایک نیا تجربہ میرے لیے یہ ہے کہ گیر لیور چونکہ اس سائٹ پہ ہوتا ہے اس کا سامنے ڈیش پہ لگاوا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے لیکن چلانے میں مجھے کوئی اشیو نہیں ہو رہا وہ ہی سائم میکنیزم ہوتا ہے اس کا بھی اتنا ایس سچ ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ایک اور سپیڈ بام پا رہا آگے اب پھر اس سے سلو سپیڈ پہ چلا کر دیکھیں گے اس کے اوپر بلکل صحیح مطلب پتہ بھی نہیں چلتا امار کو بتا نہیں کیوں ٹف لگتا کیوں آپ اس میں لگتا کہ سخت ہے اس میں چاہید میں اس کو اس طرح کے پلے اسے ساب سے میں کمپیر گئے آپ کو سیڈان سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے اسے کمپیر شاہد میں اسے ساب سے گئے سیڈان اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویزیبیلیٹی بہت آخلاس ہے آپ بالکل اوپر ہو کے بیٹھے ویزیبیلیٹی شاندار ہے سائٹس پہ بھی فرنٹ پہ بھی اور پھر میں کمپیر کروں گا کری ڈبے سے کافی اونچ ہے حالانکہ اس کی روڈ کلیرنس کا شہزاد ہے وہ پاڑی لاکھوں کا لیکن سٹیل اٹس فار بیٹر دن بولان اور فار چنگان کار وان اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے کوائٹ نیمبل ہے اچھا اس میں ایک اور مزی کی بات اس کی پیک 1.5 لیٹر ہے چڑھائی میں بھی یہ تھرل آپ کو سیڈان والی دیتی ہے یہ تو اس گاڑی میں بڑی زبری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ شن موجود ہو کبھی آپ تنگ ہو ہیں لانگ ڈائی پہ کبھی کی ہے سلام بہت کی ہے سلام اس پہ آپ سیڈان ملتا نا بلگل ملتا تو ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے اس کا ہم نے دیکھے پیچھے آپ نے بڑا سپیکر رکھا ہے آج آفٹر مارکیٹ انسٹال کروا آج آج سرین سونی کی سپیکر ہیں کتنا آرچا ہے سر یہ ٹوٹل ایک لاکھ دیس ہزار پہ میں سب سسٹم لگا آیا ساؤنڈ سسٹم ساؤنڈ سسٹم آج ابھی تو میں نہیں سنا پاؤں گا آپ لوگوں کو لیکن میں خود ضرور ایکسپیرنس کروں گا ابھی ساؤنڈ سسٹم مطلب گیس کا کیا ہی نہیں یہ گوڈ ہوگیا انجن کی لائف ہے نا پیٹرول بری گیس پہ کرتے ہیں پھر نئی ٹینشن شروع ہا جاتی بندے کبھی گیس کی سائٹنگ آؤٹ ہو جاتی کبھی پیٹرول کی آؤٹ ہو جاتی کبھی کیا سین ہوتا کبھی کیا سین ہوتا اچھا امار آپ آپ نے ایک پہلے بتایا کہ جی اپ کے پاس پھر یہ ہے اس کے علاوہ ایک سیکرٹ گاڑی ہے جو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کور آف کریں گے اس گاڑی میں اور اس گاڑی میں وہ سیڈان ہے ویسے میں آپ لوگ کو بتا دیں کون سی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ خود ہی پتا چل جائے گا جلد ہم انشاءاللہ کوش کریں گے اس ویگ کو اس کا ریویو کر لیں سیڈان میں اور اس میں مجھر فرق آپ کو کیا لگتا ہے جب وہ چلاتے ہیں اور یہ چلاتے ہیں اچھے سر اس طرح کے درمیان کمپیرزن کیا جائے سیڈان جو ہے اس کو ہم ہیزیلی سیڈی کے اندر ہینڈل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا یہ پرابلم ہے کہ یہ تھوڑے بہت سٹریٹ وغیرہ میں کٹنگ وغیرہ میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے تھے تو ٹریفک میں کتنا ایشو تھا بہت زیادہ بہت بہت بڑا ایشو ہے اور یہ کنین آپ لوگ ساتھ ہوتا ہوگا بہت ساتھ گاڑی کی جانب جی مجھے رائیڈنگ ایکسپیرینس کی بات کروں تو آپ یقین کریں مجھے یوں لگ رہا کہ میں کار چلا رہا رہا وہ والی فیلنگ آرہی سیٹ کا بودر کر رہی مجھے مجھے فیل ہو رہی لیکن کچھ عرصہ چلا ہوں گا تو مجھے بھی یہ چیز نہیں ہوگی اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ لانگ روٹس میں مجھے تھوڑا چھوڑا چھوڑے آپ مجھے بتائیں مارک لانگ روٹ میں ڈرائیویر آپ از ڈرائیویر کہاں کیونکہ مجھے ابھی تھوڑی سی ڈرائیو کے دوران ہی مجھے لگ رہے کہ یار یہ سیٹ 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 ٹھیک ہے اور میں اتنا کمپیڈیویر ہوکے نہیں چلا رہے سے بلکل تو لانگ روٹس میں یہ ہے کہ آپ سکتی برداشت کرنی پڑے گی چلنے کے گاڑی انجن کے حوالے سے اور گاڑی کی پاور کے حوالے سے یہ لا جواب گاڑی ہے کمپٹ میں تھوڑا کمپرمائز آپ کو کرنا پڑے گا اور بڑا امپورٹن کوشتن ہے ہمار بیچنی تو نہیں ہے گاڑی نہیں صرف یہ بیچنی نہیں یہ بیچنی ہمار نے آخری فیصلہ کر لیا کہ اس نے بیچنی نہیں ہے یہ گاڑی کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو گاڑی ان کے پاس آتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں بھئی اب یہ ہمارے گھر کیوں کی یہ کھینی جائے گی تو اچھی بات ہے جی اللہ آپ کو نصیب کرے بہت اچھی گاڑی ہے فیٹ گاڑی بہت زیادہ اور آپ نے گاڑی نکالی اور بڑا دور آکے ریویو بنا رہے ہیں آپ کے کمفرٹ زون سے بھی اور گھر سے بھی اور تینک سو وری مچ تو ویڈیو تیل ناو اللہ پر کو خوش آکھے سکتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام و آئی موسیقی